السلام علیکم وعلا آلہ واصحابہ جمعین عدد خلقہ وزینہ طاوشہی وعضا نفسی وعداد کلیمات خلیم سبحان اللہ والحمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلللہ درست قرآن کی ہماری دوسری نشست ہے سر قحف کے حوالے سے بیسے تو یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اس کی پانچ فی نشست ہے لیکن جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا سورہ کحف کے حوالے سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ کحف کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی تھی اور اس کا ایک حلاثہ اور لب لباب بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج اپنی بات انشاءاللہ وہی سے ہم شروع کریں گے جہاں کل ہم نے اختتام کیا تھا جیسا کہ گزشتہ دن ہم نے بات کی کہ سورہ کحف کا آخر زمانے میں جو فتنے ظاہر ہونے ہیں اس کے ساتھ بڑا گہرا رب اور تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری اور بشارت سنائی کہ جو سورہ کحف کا احتمام کرے گا کی تلاوت کا اور تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس پر ہم نے کل تفصیل سے بات کر لی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے اور کیسے ہو گئی ہے آج ہم اس پر بات کریں گے بنیادی طور پر کہ آخر سورہ کحف میں وہ کیا نقاط ہیں اور کیا ایسے معنی ہیں اور کیا ایسے پیغام ہیں جو انسان کو اس قدر بڑے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑے مفید اور کالگر ثابت ہو سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں سورہ کحف کی جانب آغاز میں اللہ رب نے ارشاد کرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن قریب نادل کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں کوئی ٹیر نہیں کوئی کجی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسانی پلاہ کے لیے انسانی ترقی کے لیے ضروری تھی اور اس میں بیان نہ کی گئی ہو قرآن کریم پوری شدت کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی ٹیر نہیں ہے اور ہر بات بڑی واضح ہے قیمن ایک سیدھی سیدھی کتاب ہے کوئی ایسے اٹکل بچوں نہیں ہے کوئی اشارے نہیں ہے کنائے نہیں ہے ایک واضح واضح بات ہے قیمن لینذر بأسا شدیدا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیمن بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْنًا حَسَنًا اب یہ دعویٰ تو ہو گیا کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے ایک سیدھی سادھی کتاب ہے جو اس نے نازل کی ہے لوگوں کے طرف لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کریں بأسا شدیدا من لدنہ کہ ایک شدید عذاب یعنی کہ قیامت کا دن جو آن کھڑا ہے لوگوں کے سروں پر تو اس سے آگاہ کریں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور اس میں خوشخبری ہے جو مؤمن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین عجر ملے گا اب یہاں دیکھئے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جہاں جہاں مؤمنین کا تذکرہ ہے وہاں خالق جہوں پہ عمل صالح کا تذکرہ بھی ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں مؤمنین کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ عملِ صالح کا تذکرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ مسلمان کو بار بار یہ پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ ایمان کا تقاضہ عملِ صالح ہے یعنی جو دعویٰ ایمان ہے وہ اس کے طرزِ عمل میں دکھنا چاہیے اور پھر اس پر خوشخبری بھی ہے کہ یہ جو طرزِ عمل درست ہوگا تو اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک بڑا زبردست عجر ہے اس کے بعد چند آیات بعد فکائت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرِضًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةً کہ یقین جانو کہ روح زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا اور اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں اس حالے سے آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُضًا اور یہ بھی یقین رکھو کہ روح زمین پر جو کچھ بھی ہے ایک دن آئے گا کہ ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے یعنی کہ سب کچھ لپیٹ کر رکھ دیں گے اب اس آئیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ بظاہر حالات کیسے ہی ہوں بظاہر حالات کیسے ہی ہوں یہ سکرین چھیر ہے آپ کے ساتھ یا سٹاپ ہوگی ہے اسکرین شیئر ہے کیلئے یہ بتا دیجئے مجھے جی ٹھیک اقدا کرنا تو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلِ الْأَرْضِ دِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَهُمْ مجھے ایک منٹ دے دیجئے جی انبھائی طرف تو رائٹ چلی گئی ہے اور تمہیں یارت کر رہا تھا اس آیت میں دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے جو کچھ بھی یہاں ہے جتنا دنیا جتنی بھی مزین ہو کر خوبصورت ہو کر ہمارے سامنے آ جائے لیکن اس کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں جو کچھ بنا رکھا ہے انسان کو جن حالات سے گزار رہا ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد اس کی آزمائش اور اطلاع ہے لِنَبْلُوَهُمْ آزمائش ہے اور اس میں جو ٹارگٹ ہے وہ بھی بڑا کلیر ہے کہ ایوہم احسن عملہ کہ جس طرح کے بھی حالات آ رہے ہوں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے اب یہ حالات آج کی مارڈرن لائف میں کیسے ہیں کس قدر آزمائش دور بھی ہو سکتا ہے اور آج سے چودہ سو سال پہلے کا دور بھی ہو سکتا ہے ہر دور کی اپنی آزمائشیں ہوا کرتی ہیں اور ہر فرد کی اپنی آزمائش ہوا کرتی ہے ممکن ہے ہمیں دیکھے کہ بعض لوگوں کو تو دنیا میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے تو یاد رکھئے گا کہ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا اس کی آزمائش ضرور ہو کر رہے گی ہاں ہر ایک کا یہ جو بوجھ ہے جو گھٹری ہے یہ دوسرے سے مختلف ضرور ہو سکتی ہے کہیں اللہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتے ہیں کہیں کچھ لے کر آزماتے ہیں تو یہاں دنیا کی حقیقت بتائی جارہی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ ذِينَةَ اللَّهَ لِنَبُلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنْ وَعْمَلَةَ تو دنیاوی زندگی میں انسان جب مگن ہو جاتا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس ابتلاہ میں ناکامی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت انسان پر واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے عارضی ہے اس کا ایک مقصد ہے اور عارضی ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَوَعِيدًا جُرُزًا اور اس سے بھی بڑھ کر سورت کے اختتام پر جو آیات ہیں فُلْحَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَةَ فُلْحَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَةَ کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کون ہے جو بڑے ہی گھاٹے کا سودا کیا جس نے کون لوگ ہیں جو اپنے آمال میں بڑے ہی گھاٹے میں رہے اللہ تعالیٰ نے سوال بھی اٹھایا اور کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کیا ہم آپ کو بتا دیں گے کون لوگ ہیں جو اپنے آمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں الَّذِينَ غَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الْدُنِيَا یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیابی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دوڑ جو کچھ بھی تھی وہ سیدھے رسے سے ہٹی ہوئی تھی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں سب سے پہلے دنیا کی حقیقت انسان پر اور مسلمان پر واضح کی جاری ہے کہ جب جب یہ حقیقت انسان پر واضح ہوگی چاہے آزمائش کتنی ہی کٹھن مشکل ہو کتنا ہی پر آشوب دور ہو یہاں تک کہ تجال کا پر فتن دور بھی ہو تب بھی انسان اس سے محفوظ گزر جائے گا جب اس پر دنیا کی حقیقت واضح ہوگی قُلْ حَلْ نُرَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ أَلَّذِينَ غَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْفِنُونَ سُنَا اور یہاں اہلِ ایمان کے لیے ایک دلاسہ بھی ہے اگر دنیا میں تنگی ہے کیونکہ بہت مرتبہ اہلِ ایمان کے دل میں یہ خاتشات پیدا ہوتے ہیں اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ فارکھو تو دنیا میں کیا کچھ مل گیا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو ایک تسلی اور دلاسہ بھی ہے کہ اَلَّذِينَ غَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْخَيَاةِ الدُّنِيَا یہ لوگ جو صبح سے شام تک صرف ایک ہی فکر میں لگے رہتے ہیں اور وہ یہ ہے دنیا کریئر لائف سیٹ ہو جائے اچھا لائف سٹائل مل جائے مستقبل فیوچر سیف ہو جائے اچھا بن جائے اچھی جاب مل جائے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک صرف ایک ہی فکر کھائے جاری ہوتی ہے الَّذِينَ غَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْخَيَاةِ الدُّنِيَا اور یہ سب ہوتا کیوں ہے اس لیے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا کہ وہ یہ گمانگار بیٹھتے ہیں کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں بڑا پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں بڑی بیزی لائف گزار رہے ہیں بڑے پروڈکٹیو ہیں صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں لیکن یہ محنت یہ پروڈکٹیوٹی کیا اس کو اپنے رب سے کنیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں اگر نہیں کر رہی تو سورہ کحاف میں سب سے پہلے یہ انسان کی فکر درست کی جا رہی ہے اس کو ایک نظریہ دیا جا رہا ہے یاد رکھیے گا کہ جو آخر دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال اس کی جو کور ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دجل و فریب اور مکر ہے اس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ چیزوں کو بہت خوشنما بنا کر پیش کرنا چیزیں جیسی ہوتی ہیں اس کی حقیقت کے برعکس اس کو پیش کرنا آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز اپنے عروج پر ہے کہ دنیا انتہائی مزین ہو کر خوبصورت ہو کر مختلف خوبصورت ناروں کے ذریعے سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے تو اس میں انسان اسی وقت بج سکتا ہے جب اس پر دنیا کی حقیقت واضح ہو آپ اس پوری صورت میں دیکھیں گے تو بنیادی طور پر آپ کو ایک پیغام ملتا نظر آئے گا دو نظریات بسکس ہو رہے ہوں گے ایک نظریہ یا ایک عقیدہ یا ایک نفسیات کہلیں ایک قسم کی نفسیات وہ ہے مادیت پرستی پر مبنی اور اس کے مقابلے میں ایک عقیدہ یا ایک نظریہ یا ایک نفسیات ہے ایمان بلہ پر مبنی یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہوگا تو جب انسان پر اس دنیا کی حقیقت واضح ہوگی اور اس کو یہ واضح ہوگا کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں تو چاہے پھر کتنی ہی مشکل حالات ہوں میں انشاءاللہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا اب ابتدائی طور پر فکری اعتبار سے یہ بات کرنے کے بعد کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس دنیاوی زندگی میں انسان سے مطلوب کیا ہے اس پر بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت اصحاب القحف کے واقعی کی طرف اب یہاں سے اصحاب قحف کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ بڑی عجیب چیز تھے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے یہ کیا آپ کو یوں لگتا ہے اب اس آگے پھر یہاں سے مزید آگے اس واقعی کی طرف اشارہ ہے لیکن اس میں ایک ایک باریک سا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ دجال کے دور میں جو غیر معمولی واقعات رونما ہو رہے ہوں گے ہم نے کل اختصار کے ساتھ بات کی تھی اس پر کہ دجال وہ غیر معمولی وسائل سے اس کے پاس ہوں گے یہاں تک کہ زمین کے خزانے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے بارش اس کے کنٹرول میں ہوگی زمین کے خزانے اس کے کنٹرول میں ہوں گے رزق اس کے کنٹرول میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک غیر معمولی قوت اور قدر کے ساتھ بھیجیں گے اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی اللہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اللہ ان سب پر قادر ہے جیسے کہ اصحاب قحف کا واقعہ بڑا سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے لیکن اللہ نے وہ کرد دکھایا تو اسی طرح دجال کی اس قدر طاقت اور اختیار دنیاوی وسائل پر بڑی عجیب ہے لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہے اب واقعہ کیا ہے جی واقعہ کے حوالے سے کہ نحنو نقصو علیہ کا نباہم بالحق اب سوال دین میں رکھئے گا کہ یہ واقعہ جو اس کا پسے منظر ہے یہود کی طرف سے جو سوال مشرقین مکہ کو ملا تھا کہ آپ پوچھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نوجوان جو غار میں چلے گئے تھے ان کا واقعہ کیا ہے تو اب اللہ رب العزت یہاں سے کی تصیل بیان فرما رہے ہیں نحنو نقصو علیہ کا نباہم بالحق اب یاد رکھئے ایک طرف تو اس کا خاص پسے منظر تھا یہ لیکن جس ماحول میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس کا بھی بڑا براہراز تعلق تھا سن چھے نبی کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور سن چھے نبی میں یعنی ابتدائے اسلام کا دور ہے اور مسلمان بڑی آزمائش میں مبتلا زندگی گزار رہے ہیں بڑی کٹھن اور بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور ہر طرح سے ان کو زدو کو کیا جا رہا ہے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اس میں ایسے وقت میں یہ صورت اور یہ اصحاب الخضاہف کا واقعہ مسلمانوں کے دلی تسلی کے لیے بھی تھا ہم آگے چلت اس پر بات بھی کریں گے کہ کیسا ریلیونٹ ہے یہ واقعہ اس وقت کے مکی دور سے بھی اور پھر آج کے دور سے بھی اور دجال کے دور سے بھی کہ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ بلکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں کیا ہے وہ کہ انہم فتیتن کہ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم کہ اپنے رب پر ایمان لے آئے وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی دی ان کو اور یہاں پیغام انسانیت کو دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ پہلے قدم خود بڑھانا ہوگا انہم فتیتن آمنوا بربہم کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے ہاں جب ایک قدم بڑھے گا تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی وزدناہم ہدا اور پھر وہ اس ایمان میں مزید تقویت عطا فرما دے گا تو حالات کیسے ہی کٹھن مشکل ہوں ہاتھ پر ہاتھ نہیں درے رہنا کہ وہ بڑا خوفناک دور آ گیا ہے بڑا مشکل دور آ گیا ہے اور یہاں اب تو دین پر عمل کرنا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے نہیں جو ہمارے بس میں جس قدر ہے اس کو اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر اللہ کی مدد یقینات جیسے اصحاب القحف کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہوگی اپنے ذہن کو اپنے دل و دماغ کو اس پر ٹرین کرنا ہے تیار کرنا ہے کہ آمنو بی ربیہم وزیدنا ہوں گا چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کے ایمان کو خوب بڑھایا اگلی آیت میں وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیئے کم مضبوط کیے پھر آگے بھی بات آ رہی ہے اِذْقَامُ جب وہ ڈٹ کھڑے ہوئے یہاں پہ بھی یہی پیغام ہے کہ وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ دلوں کو ضرور مضبوط کرے گا اہلِ ایمان کے لیکن یہ تب ہوگا جب وہ اپنے ایمان پر کاربند رہیں گے ڈٹ کھڑے ہوں گے اپنے تصورِ حیات پر اپنے طرزِ زندگی پر اپنے طرزِ عمل پر ڈٹ کھڑے ہوں گے دنیا سے مغلوب نہیں ہوں گے شرمندہ نہیں ہوں گے توپی ڈاڑی بڑھکا پہنتے وقت ان کو اپنی ذات پر پورا اعتماد ہوگا کہ میں اللہ کا حکم بجال آ رہا ہوں وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَوْمُ جب وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے اور دیگر تمام نظاموں کے مقابلے میں اللہ کے نظام کی بات کریں گے تو وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَوْمُ فَقَالُوا اچھا اب وہ ڈٹ کھڑے ہوئے اور کیا کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اب یاد کیجئے کہ پورا معاشرہ مشرک ہے حکومت مشرک ہے اور اس میں چند نوجوان اس پورے معاشرے کے مجموعی شعور کے خلاف بات کر رہے ہیں اس معاشرے کے مجموعی نظریہ حیات کے خلاف بات کر رہے ہیں اور پوری جرت کے ساتھ کر رہے ہیں فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہمارا رب تو زمین و آسمان کا رب ہے لن ندعو من دونہی الہا اور ہم اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ہرگز نہیں بنائیں گے ایسا نہیں چلے گا اور پھر بطا بھی دیا اگر ہم ایسا کچھ کریں گے تو اندائی لغو بات کریں گے یعنی کہ جو بھی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو بڑی لایانی اور لغو بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی فکر پر راسخ ہونا ہوگا یہ پیغام ہے سورہ کحف کا کہ جب ہر جمعہ کو ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے اپنے نظریہ حیات کو راسخ کرنے کے لئے اس پر غور و فکر کریں گے تو یہ نظریہ حیات ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ یہ چند نوجوان ہیں پورا معاشرہ ان کے خلاف ہے اور اس میں یہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں اب چلے جائیں اہل مکہ کو سامنے رکھیں سن چھے نبی کا واقعہ ہے مسلمانوں کی صورتحال کو سامنے رکھیں بھی آئیں ہی یہی صورتحال ہے مجموعی طور پر معاشرہ ایک الگ ڈگر پر چل رہا ہے جبکہ چند نوجوان ہیں چند مسلمانوں کی تعداد مسلمان ہیں جو اس سے بلکل برعکس ایک نظریہ حیات کے ساتھ زندگی گزارنے جا رہے ہیں یہاں پہ بھی ایمان اور مادیت کی کشمہ کش چل رہی ہے اہل ایمان اپنی نظریہ حیات کو بیان کر رہے ہیں اچھا جی اب وہاں دربار میں اپنے دعویٰ ایمان کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے ہمیں یاد رکھئے بڑی اہم آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جبکہ وہ کھڑے ہوئے ایک اور مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہینا قولو ربنا اللہ تم مستقاہو کہ ان اللہینا قولو جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے تم مستقامو پھر اس پر ڈٹ کھڑے ہوئے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَوْفُ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِكُنْتُنْتُوا عَدُونَ تو جب انسان یہ دعویٰ کر گزرتا ہے اور اس پر ڈٹ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے کیا کہتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَوْفُ وَلَا تَحْزَنُوا کہ اب نہ کوئی خوف کرو نہ کسی سے غم کھاؤ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي وَنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور تمہیں جنت کی بشارت ہے تمہارے لئے تو دعویٰ ایمان کافی نہیں اس پر ڈٹ کھڑے ہونا ضروری ہے اپنی پورے قد کارڈ کے ساتھ پورے جرت کے ساتھ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اور وہ پھر طرز عمل میں بھی دکھیں بڑا ضروری ہے عمل اور نظریہ نظریہ محض فکر کی حد تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان کے آزا و جوارک اس کے طرز عمل اس کی عادات اس کی شب و روز پر بھی میں بھی دکھنا چاہیے یہاں پہ بھی یہی بات ہے وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَوْمُ فَقَوْلُ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْبُ لَنَّا دُعَىٰ مِن دُونِهِ لَا لَبَتْتُّلَّهِنَا شَبَتْ اب بادشاہ کے دربار میں یہ صدا بلند کی بعض روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تھے بھی شہزادے تھے شاہی خاندان کے دورانوں کے عام لوگ نہیں تھے یہ بھی اور پھر وہاں سے اب الگ ہوئے اب آپس میں جو بستگو کر رہے ہیں وہ یہاں پہ نکل کی جاری ہے کہ ہاولا یفاو منتخضو منزون ہی آلیہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر وردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے تو لولا یعطونا علیہ بسلطان ان بیین پھر اس پر کوئی ایسی پکی تھکی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے ہیں وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے تو یہ اب ان کا آپس میں مذاکرہ چل رہا ہے اور یہ اس مذاکرے کا بنیادی مقصد اپنے ایمان کی مزید کلیاریٹی ہے کلیاریٹی آف ایمان بڑی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں جتنے کلیاریٹی آتی چلی جائے گی اتنا اتنا انسان دنیا کی حقیقت سے متعارف ہوتا چلا جائے گا پھر کیا ہوا اب آپس میں بات کرنے کے بعد اب آپس میں بات کرنے اور کہہ رہے ہیں کہ کہ بھائیو جب تم ان لوگوں سے بھی الیرگی اختیار کر لیا تم نے اب وہ دربار چھوڑ کے آگئے ہیں اور شاہی محلات چھوڑ کے آگئے ہیں وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ اور ان سے بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں یعنی کہ تم اس معاشرے کو بھی چھوڑ آئے ہو اور ان کے افکار اور ان کے نظریات کو بھی چھوڑ آئے ہو اب کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ فَأَغُوِلَ الْكَافِ تو چلو کاف میں اور غار میں پنا لیتے ہیں یعنی کہ اس معاشرے سے جسمانی طور پر بھی ہم الگ ہو جاتے ہیں پکلی طور پر تو ہم الگ ہو چکے تھے لیکن اب جہاں سے خوش کرتے ہیں اور غار میں چلتے ہیں اور پھر آگے ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِرْرَحْمَتِهِ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَوْ کہ تمہارا پروردگا تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِرْحْمَتِهِ کہ اپنے رحمت کے دامن کو وسیع کر دے گا پھیلا دے گا وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَوْ اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب پیدا فرما دے گا تو اس نیت سے وہ غار میں پہنچے ہیں ترتیب سے پہلے بادشاہ کے دربار میں اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ان کے باطل نظریے کا اظہار کیا اور پھر وہاں سے چل پڑے اور پھر غار میں پہنچے ہیں اب قرآن کریم میں آگے تفصیلات موجود ہیں یاد رکھئے پرانے کریم جب کبھی کوئی واقعہ کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس کے جو ضروری ضروری نقاط ہوتے ہیں صرف وہی بیان کرتا ہے اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا یہی اسلوب آپ کو حدیث مبارکہ میں میں بھی بلے گا کہ بہت زیادہ کسی واقعہ کی ہندی کی جنبی نہیں کی جاتی ہے اہم اہم نقاط بیان کیے جاتے ہیں جو زیادہ ریلیونٹ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کسی کہانی کی کتاب تو نہیں ہے بلکہ اس سے جو اثبات انسانی زندگی کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان نقاط کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھا جاتا ہے یہاں پہ بھی ایسا یہ بلکل کہ ادھا اوالفت یتو الالکافی کے چند نوجوان جب وہ انہیں پناہ لی باگ گار میں اور کیا کہا اور پھر اپنے رب کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کیا کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت ناظرین فرمائیے اور ہماری اس سورتحال میں کوئی رستہ بھلائی کا مہیا فرمائیجے وَيُّحَيِّلَنَا بِنْ أَمْجِنَا وَشَدَا اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غار میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر نین کو مسلط کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سارے مندر کشی کر رہے ہیں کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کتا کر چلا جاتا اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی کہ ان کا سونا اور پھر اتنا طویل سونا اور اس میں اس بات کا احتمام کہ سورج کی کرنے برائے راست ان کے بدلوں پر نہیں پڑ رہی ہیں لیکن اتنی دور بھی نہیں ہے کہ سورج کی روشنی اور اس کی تماظت ان تک نہ پہنچے بلکہ غار کے دہانے سے دائیں جانب اور بائیں جانب مر جاتی ہیں لیکن روشنی غار تک آ رہی ہے تاکہ جو انسان کی جسم کے لئے ضروری ہے وہ تک کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اسے فرما رہے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے وہ ہدایت پاتا ہے وَمَنْ يُغْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو انسان پر لائے اللہ تعالیٰ اچھا جی میسیج آ رہا ہے کہ یوٹیوب پر نہیں ہے جی انتظامیاں دیکھ لیجئے جی وَتَخْسَبُهُمْ اَيْقَوْدَ وَهُمْ رُقُودٌ مزید آگے اس واقعی کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آپ گمان کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالکہ وہ سو رہے تھے وَتُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ اور ہم کروٹیں پلٹتے تھے ان کی ان کو دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتہ دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اب یہ سارا منظر کیسا تھا کہ لَوَتَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ قِرَارًا وَلَمُلِقْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا کہ اگر تم انہیں جھاگ کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیل کر بھاگ کھڑے ہوتے وہ تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی ہے یہ پورا منظر ایسا تھا جی یونٹیوب کا لنک شیئر کر دیا گیا ہے اس کو دیکھ لیتے تو اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوشش کریں قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَا لَبِسْتُمْ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ مِي وَرِكْتُمْ اب کہیں سالوں بعد اس کا تذکرہ آگیا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو اٹھا دیا اور آپس میں وہ کہنے لگے ایک نے کہا کتنا سوئے قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ ابھی ایک نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَا لَبِسْتُمْ پھر خود ہی کہنے لگے ان میں سے کچھ لوگ کہ اَعْلَمُ مِمَا لَبِسْتُمْ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے اب یہ اہلِ ایمان کا شیوہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ غیر ضروری بحثوں میں نہیں پڑھتے ہیں غیر ضروری بحثوں میں نہیں پڑھتے لیکن بدقسمتے سے ہمارے ہیں یہ رویہ بساؤ کا درواہ رکھا جاتا ہے کہ غیر ضروری بحثوں میں انسان اُلج کر رہ جاتا ہے اسی میں سے ایک یہ کہ خود اصحاب اصحابِ کاف کے واقعے کے حوالے سے بعض لوگ غیر ضروری بحثوں میں پڑھ جاتے ہیں کہ وہ روشنی اندر نہیں آرہی تھی تو کیسے نہیں آرہی تھی اور آرہی تھی تو کیوں آرہی تھی آپ دیکھ رہوں گے یوٹیوب پہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جترہ طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اہل ایمان کا شیوہ بتا دیا کہ قول ربکم آعلمو بما لبستم فبعسو احدکم بیورک اُبھا دیہی الی المدینہ تیفالی اب کیا ہوا جب اچانک اٹھے بھوک لگی بھوک کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کو بھیجے بھیجیں بزار میں اور بزار سے کھانا لے آئے آواز کٹ رہی ہے اچھا جی ذرا مجھے بتا دیجئے میری آواز کٹ رہی ہے یا ان کی طرف نیٹ کا پرابلم ہے جی ٹھیک ہو گیا جو اب ان کو بھوک لگی اور بھوک کے لیے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھیجیں اور بھیجنے کے ساتھ تاقیت یہ بھی کر دی ایک تو یہ پاکیزہ کھانا لے کے آنا پاکیزہ کھانا لے کے آنا اور ذرا چکنہ بھی رہنا کہ کسی کو ہمارے حوالے سے بھنک نہ پڑ جائے پتا نہ چل جائے تو پتا چلا کہ جو انسان کھا رہا ہے اگر پاکیزہ ہونا پڑا ضروری ہے فتنے سے مبتلا ہونے کے لیے بچنے کے لیے آج کے دور میں بھی جتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت اہم تھا کہ انسان پاکیزہ رزق کا احتمام کرے کہ وہ جو کچھ کھا رہا ہے اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے حرام کا اچھا اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ جب وہ کھانا لینے کے لیے پہنچے اور چکہ دیا اب چکہ تھا تین سو سال پہلے کا عجیب بات ہوئی کہ یہ شخص خیر اس طرح سوالات سے سوالات نکلتے گئے اور لوگ آگاہ ہو گئے یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس دور میں غائب ہو گئے تھے اب ہوا یوں کہ جو یہ لوگ یہاں سو گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر دین مسلط کر دی اور تین سو سال تک اور تین سو نو سال تک سوتے رہے اور اس دوران وہ جو کافر بادشاہ تھا اور جو مشرق معاشرہ تھا بادشاہ تو ختم ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگ دین کی طرف آئے اور اور اب جب یہ لوگ ظاہر ہونے جا رہے تھے تو مجموعی طور پر معاشرہ مسلمان ہو چکا تھا اور ایک مسلمان بادشاہ کی ختم ہو گئے اور ان کو بادشاہ کے دربار میں لے جائے جاتا ہے بڑی آو بھگت ہوتی ہے اور بڑا ان کو کندو پر بٹھایا جاتا ہے پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے اور اس سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھلی کے دوبارہ سیغار میں چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مجدد درسین جہاں اتنا ہی واقعہ ہے اس تفصیلات آپ نے پڑھ رکھیوں ہیں اس کے چند اہم ابنو کا سے اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وَقَذَلِكَ أَعْصَرْنَا عَلَيْهُ لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ سَعْتَ لَا غَيْبَ فِيهَا کہ یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جیسے یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُوا بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَيْهِمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَا عَلَيْهِمْ مَرْجِدَةَ اچھا ہم لوگوں میں بحث شروع ہو گئی بھائی یہ کتنے تھے سَيَقُولُ نَسَلَاسَتٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ کچھ نے کہا کہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ کچھ نے کہا کہ نہیں ساتھ تھے آٹھوان ان کا کتہ پر اب اللہ رب العزت فرمائے پر ربی اعلموا بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلِ کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو کہ کتنے لوگ کے وہ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلِ ان کی تعداد کے حوالے سے زیادہ لوگ آگاہ نہیں ہیں فَلَا تُمْعَرِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَانْ غَاہِرًا یہ بڑی اہم بات ہے یہ کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے تھوڑ سے لوگوں کو کہ سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بھڑھ کر کوئی بحیث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو یعنی جس چیز کا علم نہیں ہے تو وہاں پر پھر تکے نہیں لگانے اور خام خامے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا فَلَا تُمْعَرِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَانْ غَاہِرًا اِدھر اُدھر کی نہیں حاکمی ہے تو یہاں پر اب یہ اصحابِ قحب کا واقعہ یہاں پر بھورا ہو جاتا ہے اب اس سارے واقعے میں دیکھئے کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس وقت کے معاشرے سے ہٹ کر اور اس وقت کے رائج بیانیے سے ہٹ کر رائج سپائے حیات سے ہٹ کر انہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر دھڑ گئے تو اہل ایمان کے لیے اس میں بڑی تقویت اور دل کا اجمنان ہے دیکھیں چند نوجوان تھے چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان پر ڈٹے رہے تو اللہ کی مدد کیسی آن پہنچی اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ دوبارہ دین سے اٹھے بیدار ہوئے اور انہیں اس معاشرے میں ایمان کی بہاریں دیکھی اور جب وہ اس دوبارے میں پہنچے تھے تو اپنی زندگی بچا کر پہنچے تھے زندگی خطرے میں تھی ان کے اور جب دوبارہ غار سے نکلے ہیں تو لوگ کندوں پر اٹھا کر ان کو بحلات میں لے کے جا رہے تھے تو یہ کیسا اللہ تعالی دنوں کو اُلٹ پلٹ کر دیتا ہے دنوں کو پھیر دیتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ بھی اس دنیا میں مستقل نہیں ہے آج ایک صورتحال ہے کل دوسری صورتحال ہے اور اس سب کا یہ جو اُلٹ پھیر ہو رہا ہے اس سب کا تعلق جو آیات کے شروع میں تھا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةَ اللَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انسان کی آزمائش کے لیے ہو رہا ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے بہترین عمل کرتا ہے کس کی فکر درست ہے کس کا طرد عمل درست ہے دن تو بدلتے رہیں گے باطل افکار بھی آتے رہیں گے باطل قوتیں غالب بھی آتی رہیں گی لیکن یہ سب عارضی ہوگا پھر ایک وقت ہوگا کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دوبارہ سے غالب کر دے گا اللہ حکم اس واقعے کا بڑا برائرات تعلق اس وقت کے مسلمانوں سے بھی تھا اور پھر اگلا جو قصہ ہے دو باہوں والا اس سے پہلے ایک بڑی اہم آیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پھر مارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھی جی گئی ہے ایک مردی مجھے صور صلی اللہ علیہ وسلم جی وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں یعنی کہ اہل ایمان وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ خود کو استقامت کے ساتھ رکھو جوڑے رکھو اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کیوں پکارتے ہیں یُرِی دُونَ وَجْحَا کہ تاکہ ان کو اللہ کی خشنودی مل جائے اللہ کی رضا مل جائے تو فتنے سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان اہل ایمان کے ساتھ جڑا رہے اس کی اٹھک بیٹھک اس کا سوشل سرکل کیسا ہے یہ بڑا اہم ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ یہاں تو ایک خاص ویرائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ حکم عام ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے کہ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِجِ يُرِيدُونَ وَجْهَا کہ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھو کہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور تمہاری آنکھیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُنِيَا اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُنِيَا دنیا کی چکا چون تویں ایسے لوگوں سے غافل نہ کر دے کہ تم ان سے دور ہٹے چلے جاؤ وَلَا تُتِعْمَنْ أَغْفَلْنَا فَلْبَهُ اور کسی ایسے شخص کا کہنا بھی نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے وَاتَّبَعَ حَوَاهُ اور وہ شخص اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے وَقَانْ عَمْرُ فُرُقَ تو اہلِ ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی مجالس اپنے سوشل سرکل اپنے حلقہ احباب اس کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہوں یہ جو یہ کہ ہر چیز پڑھنی ہے ہر شہ دیکھنی ہے ہر شخص کے ساتھ بیٹھ جانا ہے نہیں یہ اچھا رویہ نہیں ہے وَاسْبِرْنَفْسَ کا ہمارے مجالس بھی پاکیزہ ہونی چاہیے ہمارے سوشل سرکل بھی ایسے ہونے چاہیے ہم جس جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے افکار اس کے نظریات یقیناً ہمیں متاثر کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں کن لوگوں کی مجالس میں ہمارا آنا جانا ہے ہمارا سوشل سرکل کہاں ہے اور اس میں یہ بھی چیز بڑی ضروری ہے کہ بسا اوقات ہمارا خاص ایک لائف سٹائل ہوتا ہے ایک حلقہ احباب ہوتا ہے لیکن فکری طور پر ہم کہیں اور ہوتے ہیں وہ جس لائف سٹائل میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ تو مجبوراً گزار رہے ہوتے ہیں لیکن فکری طور پر ہم کسی اور لائف سٹائل کو کسی اور نظریہ حیات کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی نظر رہنے کی ضرورت ہے اللہ حافظ اس کے بعد دوسرہ واقعہ اس صورت کا وہ بھی انشاءاللہ آج ہی ہم پڑھ لیتے ہیں وہ ہے دو باغوں والے شخص کا واقعہ بڑا اہم ہے اس سے پہلے اصحاب قحف کا واقعہ تو ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو صدیوں میں ایک مرتبہ پیش آیا لیکن یہ جو اب واقعہ آنے جا رہا ہے یہ تو روز مرہ زندگی میں کئی مرتبہ ہم اس سے گزرتے ہیں کہ کتنی ہی مرتبہ کتنی ہی جگہوں پر ایسے رونما ہو چکا ہوگا یہ زیادہ عموم ہے اس واقعے میں زیادہ ریلیونسی ہے اس میں کہ اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کر دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے وحففناہما بناخل اور ان خجوروں کے درختوں اور وہ انگوروں کے باغ جو تھے ان کو خجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگی ہوئی تھی اب آپ دیکھیں باغ کیسا شاندار ہے کہ انگور کے باغ ہیں اور انگوروں کے باہر کے طرف خجور کے تناور درخت ہیں اور اندر درمیان میں کھیتی ہے ایسے دو باغ ہیں اس شب کے پر اور یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک بہر جاری کر دی تھی کیا ہی آئیڈیل لوکیشن تھی درمیان میں ایک نہر جاری ہے ایک طرف ایک باغ ہے ایک طرف ایک باغ ہے باغ کے باہر طرف خجوروں کے درخت ہیں جو اپنے پھل سے لدے ہوئے ہیں اس کے اندر انگوروں کے باغ ہیں جو انگوروں سے لدے ہوئے ہیں اور انگوروں کے اندر جو پھر ذراعت ہے کھیتی ہے کھیتی ہے پھر انگور کے بیلے ہیں اور پھر اس کے باہر خجور کے درخت ہیں اور یہ دنوں باہوں کے درمیان میں نہر جا رہی ہے پانی کا احتمام کیونکہ سب کو پانی چاہیے تو پانی کا انتظام موجود ہے تو کیسی ہی وافر نعمت ہے اس شخص پر اللہ کی کس قدر وافر نعمت دے دی گئی اس کو اب یہ سب ہو گیا ٹھیک ہے جی وَكَانَ لَهُ سَمَرْ فَقْرُ وَكَانَ لَهُ سَمَرْ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی ظاہر ہے ایسا باغ جب دولت حاصل ہوئی تو اب فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ تو اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اَنَا أَكْسَرُ مِنْكَ مَالَوْ وَأَعْزُ نَفَرًا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ ہے کہ عائزہ وقارب بھی میرے زیادہ ہیں اور بڑا مال ہے بڑا مال ہے مجھ کو اب سارا اس کے سارا جو گھومنٹہ کس پر تھا اس کے مال پر اور مال کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ لوگ بھی ہوئے ہوں گے عائزہ وقارب بھی ہوئے ہوں گے اس پر وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ غَالِهُ لِنَفْتِهِ اور یہ ہوا کہ وہ ایک دن باغ میں داخل ہوا اپنی جان پر ظلم کرتے ہو کیسے ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ طاقت کبھی جا سکتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس تہذیب کو کبھی زوال آ سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا اس قدر ترقی کرنے کے بعد کبھی زوال فزیر ہو سکتی ہے وَمَا أَذُنُّ السَّعَةَ قَاعِمَةِ اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت بھی کبھی نہیں آئی اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کی طرف رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی بڑی شاندار جگہ ملے گی اب یہ اس نفسیات کے ساتھ اس پرسپیکٹیو کے ساتھ باغ میں داخل ہو رہا ہے یہ فکر لے کے باغ میں داخل ہو رہا ہے وہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اب یہ ساری بات اس کے ساتھ ہی نے سوئی ہے اس کے ساتھ ہی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بھائی کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو اس کی ناشکری کر رہے ہو اس کی ذات کا انکار کر رہے ہو اب اس کی حقیقت کی طرف اس نے اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ تم کس بات پر گومنٹ کر رہے ہو اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا تو اس میں گومنٹ کس بات کا تو انسان کو اس کی حقیقت دکھانے کی اس نے کوشش کی کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تمہاری تو حقیقت ہی کیا ہے تم تو ایک مٹی سے اور ایک مطفے سے پیدا ہوئے ہو لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلَا فُشْرِكُ بِي بِرَبِّ اَحْدَا اور جہاں تک میرا تعلق ہے اب اس نے اپنے عقیدے کا ادھار کیا تھا عقیدے کا ادھار کیا کیا تھا اس نے کہا تھا کہ قَالَ مَا أَذُنُّ أَنْتَبِيدَ حَادِي أَبَدَ مادیت پر مبنی سوچ وہاں پر بیان ہو گئی اب ایمان باللہ پر مبنی سوچ یہاں پر آ رہی ہے وہ کیا کہنے لگا لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلَا فُشْرِكُ بِرَبِّ اَحْدَا جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ اب اسے کہہ رہا ہے کہ درست تردعمل کیا ہونا چاہیے تھا تمہارا کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہ کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ یہ ایک پورا فلسفہ آیات ہے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ایک پورا فلسفہ آیات ہے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ ہم اب قسمتی سے ہم الفاظ کی روح سے خالی ہو گئے بہت مرتبہ ہم ماشاءاللہ کہہ تو دیتے ہیں کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر غیر معمولی چیز کو دیکھ کر لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت یہ اپنا انسان اپنا یہ نظریہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ چیز اپنی جگہ بڑی خوبصورت ہے بڑی عالی ہے بڑی زوردست ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ جتنا انسان اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے گا کبھی کوئی مادیت پر مبنی تہذیب ثقافت افکار اس کو متاثر نہیں کر سکیں گے میں آپ سے کہا اس پوری صورت میں دو فکریں ایک ساتھ متصادی نظر آتی ہیں اور دونوں کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے ایک مادیت پر مبنی تہذیب اس کی فکر اس کا فلسفہ اور ایک رب پر ایمان رب تعالیٰ پر ایمان لینے والی تہذیب فکر اور فلسفہ یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے تو وَلَوْدَ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهِ اس نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تو تم یہ پکار اٹھتے کہ ماشَاءَ اللَّهُ لَا فُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِيَا نَاقَلَّ مِنكَ مَالَوْا وَلَدَ اور رہی یہ بات کہ اگر تمہیں یہ نظر آرہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے میرے پاس ایسے جاؤ ہشم نہیں ہیں میرے پاس ایسے باغات نہیں ہیں مال و اسبات نہیں ہیں جو تمہیں نظر آرہا ہے کہ واقعی میں نہیں ہیں تو اس کے حوالے سے وہ کہنے لگا فَعَسَا رَبِّ اَن يَأْتِيَنِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانًا مِّنَ السَّمَاتِ اور تمہارے اس بات پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے فَتُصْبِحَ سَعِيدًا ظَلَقًا جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو جائے سب تحس نحس ہو جائے اور پھر کیا ہوا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَورًا یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تم اسے تلاج بھی نہ کر سکو اب یہ بات یہ بات سے سنا رہا ہے پہلے اس نے اپنی دل کی بڑا سنی کا جیسی باغ میں داخل ہوا اس نے کہا یہ دیکھو کیا یہ خوب میرے باغات ہیں اور یہ ہے اور تم تو بڑے فقیر سا انسان اور تمہارے پاس کیا ہے یہ بہت مرتبہ جو ہے وہ مسلم فکر کو مجموعی طور پر بھی اسی طرح کی بات سننے کو ملتی ہے آج کے دور میں مسلم فکر کو مجموعی طور پر اسی طرح کی بات سننے کو ملتی ہے تمہارے پاس ہے کیا پوری دنیا میں تم لوگوں کو جوتیاں پڑھ رہی ہیں ہمارے شہر دیکھو ہمارے لائف سٹائل دیکھو ہمارا طرز زندگی دیکھو ہماری ترقی دیکھو ہم کہاں پہنچ گئے تو یہ بہت مرتبہ یہ جملہ آج بھی سننے کو ملتا ہے تمہارے پاس ہے کیا تو وہ جواب دے رہا ہے کہ تو یہ جو تمہیں ملا ایک تو یہ کہ تمہیں نہیں ملا تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ تعالی مجھے اس سے بہتر عطا کر سکتا ہے اور یہ جو تمہارے پاس ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنا ممکن ہے اللہ تعالی تم سے بھی چھیل لے اور پھر آگے واقع بیان ہو رہا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کی گہرے میں آگئی کیا کہتا ہے تو صبح ہوئی اس حالت میں اس نے دیکھا کہ باغ پر جو کچھ خرج کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا پورا باغ ملیا میٹ ہو جگا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا وہ جو پہلے اس نے کہا تھا میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں تو اب جب باغ پر وہ مسئیبت نازل ہوئی تو اسے کوئی ایسا جتھا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا بشارہ نہ خود اس قابل تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا اور حقیقت تو یہ ہے ایسے موقع پر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار تو اللہ سچے کے پاس ہے وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر دو باغو والے شخص کا واقعہ اس کی نفسیات اس کا طرز عمل بیان ہو گیا تو آپ دیکھئے اس صورت میں پہلے واقعے میں بھی اور دوسرے واقعے میں بھی جو قدر مشترک چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک تہذیب ایک ثقافت ایک فلسفہ ایک سوچ ایک فکر اس کا تمام کا تمام دار و مدار مادیت پر مبنی سوچ پڑ تھا دنیا کی چکا چوند پر تھا اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا طبقہ ہے چاہے وہاں پہ چند نوجوانوں کا تھا یا یہاں پہ اس تناشت کی شکل میں اس کا تمام دار و مدار اللہ کی ذات پر اور اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے یعنی کہ ایمان انسان کا جتنا کامل ہوگا جسنا اس کو مستحضر ہوگا رفض سے جتنا اس کا تعلق مضبوط ہوگا انسان اس طرح کی آزمائشوں سے اور فتنوں سے دور رہے گا تو یہ جب واقعے بار بار بیان کیے جارہے ہیں اگر اس کی حقیقت کے ساتھ جب جب ہم پڑھیں گے ہمارے دماغ کو ہمارے دل کو ایک خاص پیغام ملے گا ایمان کی حقیقت کھل کر مزید واضح ہوتی چلی جائے گی یہی وجہ ہے نا اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے مختلف اطالیب سے اس کو بیان کرتے چلے جارہے ہیں ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے اور اختصار کے ساتھ ہی اصحاب کام کا واقعہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور دو باغوں والے شخص کا واقعہ بھی ہم نے دیکھ لیا کل انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ذل کرنے ان کا آج کی جو گفتگو ہوئی اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں یا کل کی گفتگو کے حوالے کوئی سوال تھا جو رہ گیا ہو تو سوال کر سکتے ہیں ورنہ پھر ہم آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ یہی سے شروع کریں گے اور اس میں گزارش آپ سے یہی ہے کہ سورے کاف کے ان مضامین وہ اپنے دل و دماغ میں جتنا جتنا ہم رچہ بسا لیں گے جتنا ہمیں یہ مستحضر ہوگا جتنا ہمیں یہ یاد ہوگا انشاءاللہ اس کا تعلق ہمارے طرز عمل پر بھی پڑے گا یاد رکھئے گا کہ انسان کے عمل کی بنیاد اس کی فکر ہوا کرتی ہے اور جو فکر تشکیل پاتی ہے وہ بنیادی طور پر اس معلومات سے پاتی ہے جو انسان کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے تو جب جب ہم اس طرح کی معلومات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے تو اس سے ہماری فکر تشکیل پائے گی اور اگر دنیا کی چکا چونت کی وجہ سے اگر ہماری فکر پر کوئی گرد و غبار آ گیا ہو جو کہ آ جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز بن راکی مسروفیات کی بنا پر انسان کے ایمان زیادہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں تو جتنا تعلق مضبوط کرتے چلے جائیں گے جتنا ہمیں ہمارا مقصد حقیقی مستحضر ہوگا یاد ہوگا اتنا ہی ہم آزمائشوں سے اور فتنوں سے دور رہیں گے کیا دجال کا فتنہ زندہ لوگوں کے لیے ہوگا یا خوت ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہوگا نہیں دجال کا فتنہ تو زندہ لوگوں کے لیے ہی ہوگا اگرچہ وہ بعض روایات سے یہ پتا چلتا ہے جو اتنی مضبوط تو نہیں ہیں لیکن وہاں پتا چلتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا لیکن وہ کوئی شبدہ ہوگا اور کچھ اس طرح کی چیز ہوگی وہ حقیقت میں شاید مردہ کو زندہ کرے نہیں کر سکتے اس کا فتنہ جو ہے وہ مردہ زندہ لوگوں کے لیے ہوگا یا اس وقت جو اس کا شکار ہوں گے تو قرآن کے فہم کو اپنے اوپر لازم رکھئے اور جہاں ہم ایک طرف تلاوت کا احتمام کرتے ہیں الحمدللہ اور اس تلاوت کا احتمام ہو جانا یہ اللہ کی خات انعیت ہے اس کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ ہماری زبان اللہ کے کلام سے مہتر ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس پر بس نہیں کرنا ہے وہاں پر رکنا نہیں ہے بلکہ پھر اس کے سہم اور اس کے تدبر کے لیے بھی ضرور وقت رکھنا ہے جتنا جتنا ہم اپنا اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کرتے چلے جائیں گے یہ جو غیر ضروری افکار ہیں نظریات ہیں ہم اتنا اس سے محفوظ رہیں گے دجال کے فتنہ بنیادی طور پر تحقیق اور مقب پر مپنی ہوگا ملمہ سانی پر مپنی ہوگا حقیقت کو دھنجلا دے گا تو حقیقت تک دیکھنے کے لیے یہ قرآن ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں جتنا ہم ان سے جڑے رہیں گے اتنا انشاءاللہ وہ نور بصیرت عام ہوگا اور انسان اس فتنے سے محفوظ رہ سکے گا جی دجال کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش ہوگی کہ اس کی آمد اور وہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا اور کیا کچھ ہوگا اس حوالے سے کچھ تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کر دی جائیں گی اس حوالے سے کچھ سوالات میرے پاس آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کہ کل ہم کھر سا وقت رکھ لیں گے اس کے لیے اور اس پر بھی بات کر لیں گے آج ہم اس مشہد کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر کوئی سوال بات میں بھی ذہن میں آئے تو اس سوال کو نوٹ کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے نقاط بھی اپنے پاس نوٹ فرمالیں اور اللہ تعالیٰ اس مشہد کو ہمارے لئے نافع اور منا دے قرآن کا فہم ہمیں عطا فرما دے اور اس کی تعلیمات سے ہمارے اعمال کو مزین فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين